السلام علیکم ورحمت اللہ امید کرتا ہوں ناظرین آپ خیریہ سے ہوں گے ناظرین آج کی اس ویڈیو میں ہم جانیں گے چھ ایسے کام جس سے شیطان پناہ مانگتا ہے جس سے شیطان دور بھاگتا ہے جس کا ذکر حدیث پاک میں آیا ہے اور شیطان کب سب سے زیادہ ہوتا ہے اس کے بارے میں بھی ہم اس ویڈیو میں جانیں گے ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے ایک چھوٹی سی گزارش ہے اگر چینل پر پہلی مرتبہ آئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر لے تاکہ ہماری ہر نئے ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکے آئیے ناظرین ویڈیو کو شروع کرتے ہیں حضرت ابو قریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انشاءات فرماتے ہیں جب کوئی شخص سجدہ کرتا ہے تو شیطان ایک طرف کھڑا ہو کر رونے لگتا ہے ایک طرف ہو کر رونے لگتا ہے اور کہتا ہے کہ افسوس ابن آدم کو سجدہ کرنے کا حق ہوا اور اس نے سجدہ کیا اور جنت میں گیا مجھے بھی سجدہ کرنے کا حق ہوا تھا مگر میں نے سجدہ نہیں کیا نافرمانی کی اور جنت سے نکالا گیا اور وہ خوب رونے لگتا ہے آئیے ناظرین اب وہ چھے کام جان لیتے ہیں جس سے شیطان مردود پناہ پانکا ہے حدیثی پاک میں آتا ہے ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شیطان کو دیکھا کہ شیطان بہتی لاچار اور بیمار نظر آ رہا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شیطان سے پوچھا کہ تیرا یہ حال کیسے ہوا شیطان نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی امت میں چھے ایسے کام ہیں جن سے میں بہت پریشان رہتا ہے آپ کی امتی چھے ایسے کام کرتے ہیں جن سے میں بہت ہی زیادہ پریشان رہتا ہے نمبر ایک جب وہ ایک دوسرے سے ملتے ہیں تو سلام کرتے ہیں نمبر دو وہ ایک دوسرے کو مساحفہ کرتے ہیں نمبر تی جب وہ کوئی نیک کام کا ارادہ کرتے ہیں تو انشاء اللہ کرتے ہیں نمبر چار جب ان سے کوئی گناہ سرزد ہو جاتی ہے تو اللہ کی بارگاہ میں استعمال کرتے ہیں نمبر پانچ جب وہ آپ کا نام سرزدتے ہیں تو سلاوات اور دروت پڑتے ہیں نمبر چھے جب وہ کوئی کام کرتے ہیں تو شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑتے ہیں یہ وہ چھے کام ہیں جن سے میں بہت پریشان رہتا ہوں ناظرین ہمیں چاہیے کہ ان چھے کاموں کو اپنی زندگی میں شامل کرے تاکہ شیطان ہم سے پناہ مانگے اور ہم سے دور رہے ہمیں پریشان نہ کر سکے آج ہمیں چھے کاموں سے بہت دور آ چکے ہیں نہ ہم اپنے کسی کام کے ارادے میں انشاءاللہ کہتے ہیں اور نہ ہی ہم اسی کام کے شروع میں بسم اللہ کہتے ہیں اور نہ ہی اور بھی دیگر جو کام ہیں ہم یہ نہیں کرتے ناظرین اگر ویڈیو اچھے لگی ہو تو ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں میں شیئر کریں تاکہ یہ جانکاری اور بھی لوگوں تک پہل سکے اور وہ بھی ان چھے چیزوں پر عمل کر سکے سلام علیکم ورحمت اللہ سلام علیکم ورحمت اللہ